بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ و طلبات اور اردو کی شائقین کے لئے چند قواعد اور ان کی تعریف نمبر ایک حمد حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہو نمبر دو نات نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی نظم کو کہتے ہیں نمبر تین قصیدہ کسی بھی شخصیت کی توصیفی نظم نمبر چار مسنوی چوٹی بیر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مسرے ہم قافیہ ہو اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو نمبر پانچ مرسیہ مرسیہ موت پہ اظہار رنج کی شعری کی نظم کو کہا جاتا ہے نمبر چھے غزل عورتوں کی شعری عشق حسن جمال و حجر و فراق پہ شعری غزل کہلاتی ہے نمبر سات نظم ایک ہی مضمون والی مربوط شعری نظم کہلاتی ہے نمبر آٹھ قطعہ بغیر مطلع کے دو یا دو سے زیادہ شعر جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو قطعہ کلاتا ہے نمبر دونوں ربعی چار مصروں کی نظم جس کا پہلا دوسرا اور چوتا مصرہ ہم قافیہ ہو ربعی کلاتی ہے نمبر دس مخمص نمبر نظم جس کے بند پانچ پانچ مصرے ہو مخمص کلاتا ہے نمبر گیارہ نمبر مسدس وہ نظم جس کے ہر بند کے چھے مصرے ہو مسدس کلاتی ہے نمبر بارہ داستان کہانی کی قدیم قسم داستان کلاتی ہے نمبر تیرہ ناول مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنو ہو ناول کہلاتا ہے نمبر چودہ افسانہ افسانہ مختصر کہانی کو کہتے ہیں نمبر پندرہ ڈراما کہانی جس کو سٹیج پہ کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے اسے ڈراما کہتے ہیں نمبر سولہ انشائیہ ہلکا پلکا مضمون جس میں زندگی کے قسم موضوع کو لکھا جائے انشائیہ کہلاتا ہے نمبر سترہ خاکہ کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشیخ خاکہ کہلاتی ہے نمبر اٹھارہ مضمون کسی معین موضوع پہ خیالات و محسوسات مضمون کہلاتا ہے نمبر انیس اب بیتی خودنوش تو اسوان ہے عمری اب بیتی کہلائی جاتی ہے نمبر بیس سفر نامہ سفری واقعات و مشہدات کو سفر نامہ کہا جاتا ہے نمبر اکیس مکتوب نگاری خط لکنا مکتوب نگاری کہلاتا ہے نمبر بائیس سوان ہے عمری کسی عام یا خاص شخص کی حیات کا بیانیاں تفصیل سے بیان کرنے کو سوان ہے عمری کہا جاتا ہے